اسلام علیکم آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ آپ نے کس طرح گوگل کلاس روم کو جوائن کرنا ہے کچھ سٹوڈنٹس کو گوگل کلاس روم کو جوائن کرنا مشوز آ رہے ہیں پرابلم آ رہے ہیں تو اس کو ہم ایٹریس کروں گا دیکھیں گے پھر اس میں گوگل کلاس روم میں ہم پاور پوائنٹ سلائٹس کو کیسے ڈاؤنلوڈ کریں گے اس کو کیسے سٹیڈیز کو ہم آگے کنٹینیو کریں گے کیسے پڑھیں گے پھر اگر کوئی اسائیمٹس آتی ہے تو اس کو سبمٹ کیسے کریں گے پھر جو اسائیمٹس کے رزیلٹ آتے ہیں اس کو کیسے ڈیو کریں گے تو ان چیزوں کے بارے میں آج جون صاحب میں آپ کو بتاؤں گا ٹھیک ہے اس میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آپ کے ایک تو ہیں وہ ٹیچر جو آپ کے پرمنٹ ممبر ہیں ٹھیک ہے تو انہوں نے اگر گوگل کلاس روم کلاس روم اگر کوئی بنائی بھی ہے فر جمپل اے بی سی کوئی بھی ہے ایڈ ریٹ آف ٹھیک ہے یو ای ڈاٹ ای ڈی ڈی ڈاٹ پی کے کر کے ٹھیک ہے تو انہوں نے اگر گوگل کلاس روم اس طرح کر کے بنائی بھی ہے تو دین جو آپ کو آہ ای میل اکاؤنٹ آپ کو یونیورسٹی والوں نے بنا کے دیا ہوئے جو بھی ہے ٹھیک ہے تو آپ اس سے لاغ ان ہو کے جوائن کرو گے تو آپ کے کلاس جو ان سے وہ جوائن ہوگی ٹھیک ہے لیکن اگر ایک گوگل کی کلاس روم جو ایک جو ان سے آپ کے وزٹنگ فیکلٹی کے ٹیچرز ہیں اگر انہوں نے بنا کے دیوئے تو دین اگر آپ وہ جوائن کرنا چاہتے ہو کلاس کو تو اگر آپ دیکھتے ہو تو آپ اگر اس سی میل اکاؤنٹ سے جوائن کرتے ہو تو پرابلمز آتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے اگر آپ کی کلاس جوائن نہیں ہو رہی آپ یہ سمجھتے ہو چاہت کلاس کو ٹھیک نہیں یہ اس قسم کے شوائے ہیں تو یہ بات نہیں ہے آپ نے گوگل اوپن کرنا ہے اور آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ گوگل کروم اوپن کر کے یہ تھری ڈاٹس آ رہے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ کر کے نوین کاغنیٹو وینڈو پہ جا لے جانا ہے ٹھیک ہے یہاں پر آپ نے گوگل اوپن جی اب آپ نے گوگل کلاس روم اوپن کرنا ہے پہ جو گل کلاس روم ٹھیک ہو گیا اچھا اب آپ نے گوگل کلاس روم پہ جانا ہے اب آپ سے پوچھے گا جی اچھا جی اچھا کلاس روم ٹھیک ہے آجا یہاں پر اب آپ سے پوچھ گئی ایمیل تو اب یہاں پر آپ نے ایمیل کون سی دینی ہے فرزمپل آہ اگر آپ کو آپ کے جو ویسٹنگ فیکالٹی کے ممبرز ہیں انہوں نے کلاس روم بنایایا یا آپ یہ سمجھنے کہ آپ نے اگر کلاس کوڈ ہے جوائن کر رہے ہیں اور جوائن نہیں ہو رہا تو آپ نے کیا کرنے آپ نے جو آپ کو پرائیویٹ ایمیل اکاؤنٹ آپ کا جونسا ہے ٹھیک ہے فرزمپل میرا جسے ایٹ زیرو ہے ٹھیک ہے یہ کسی کمپنی نے یا کسی آپ کی ارگنیزیشن نے یا کسی انیوریسٹی نے نہیں بنا کے دیا جب آپ نے خود بنایا گا ٹھیک ہے اور یہاں پہ اب آپ نے پاسفر دینا ہے ٹھیک ہے جو آپ نے ایمیل بناتے ہوئے دیا تھا ٹھیک ہو گیا اچھا اس کے بعد اب آپ کیا کرو گے اب جب آپ اس کو جوائن کرو گا یہاں پہ اگر آپ کلک کرو تو یہ اگر ایمیل اکاونٹ میری بنایا ہے تو echoes What With With You ٹھیک ہے اور اب اب کوڑ دیں گے تو وہ چھے ہو جائے گی یہاں پہ کلاس جوائن ہوگی اب جی ہم کیسے سٹیڈی کیسے کریں ٹھیک ہے اب کلاس جوائن ہوگی یہاں پہ کلاس جوائن ہوگی ہے یہاں پہ بی ایس آئی ٹی سکس سمسٹر کے میں بات کروں اس کا میں کلک کرتا ہوں ٹھیک ہے تو یہاں پہ یہ آگیا اچھا اب آپ نے جانا ہے کلاس ورک میں ٹھیک ہے کلاس ورک میں آپ جائیں تو یہاں پہ دیکھیں یہ اب کچھ مٹیئر اپلوڈ ہوا ہوا ہے ٹھیک ہے اگر خوش نہیں کیا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے کسی تیچر نے کوئی مٹیئر اپلوڈ نہیں کی اب دیکھیں ایک لیکچے لیکچے نمبر ٹو اپلوڈ ہے اس پہ کلک کریں تو یہاں پہ ہیں بیسک سب آؤٹ اپریٹنگ سٹم کے بارے میں سمتایا ہو ہے اب ہم کیسے دیکھیں اس پہ آپ نے رائٹ کلک کرنے ٹھیک ہے اپنے رائٹ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے اس پہ کلک کرتے ہیں آپ نے رائٹ کلک کرنا ہے اور اوپن لنک ان نیو ٹیپ کرنا ہے ٹھیک ہے تو اب آپ جہاں پر اہ پر دیکھو گئے تو یہاں پہ دیکھیں پاور پاائیٹ سلائٹ آ Uganda کبھی کیا ہوتا ہم یہاں پہ کلک کرتے ہیں کوشش کرتے ہیں تو یہاں پہ کبھی کبھی ابھی بھی ہم آ کم کرنا لگ جاتے ہیں دوبارہ آتے لنک کرتے تھے تو آپ نے اس کو دوبارہ ریفرش کرنا ہی تھا اگر آپ دو جا تین منٹ یا دس منٹ کے بعد آ رہے ہو اپنے کبھی کبھر کرنا اس پہ جانا ہے اب اس پہ رائٹ کلک کرنا اور اوپن نیو ٹیپ ٹیپ ٹھیک ہے او گا اس پہ آپ کلک کریں گے ابھی نہیں ہوگا آپ کو ڈاؤنلوڈ کرنا پڑے گا ایleg تھنک ہون نہیں نہیں ہوگا اس کو ڈاؤنلوڈ کرنا پڑے گا ٹھیک ہے تو میں یہاں اس کو ڈاؤنلوڈ کرتا ہوں کلک کرتا ہوں مریک خال میں راؤڈب منٹ فورٹی یا کفٹی ایم بی کی فائل انخوات ہوتی ہے اتنی کی فائل ہوتی ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ ڈاؤنلوڈ ہوسار ہے ہے انگر ریکارڈنگ بھی اس میں ہوتی ہے تو یہ تک میں 54 ایمڈی کی فائل ہوتی ہے تو اس طرح مطلب ڈاؤن لوڈنگ میں تھوڑا سا ٹائم لگ سکتا ہے ٹھیک ہوگی اچھا جی اب یہ جی پاور پائنٹ سلائیڈز آپ کی ڈاؤن لوڈ ہوگی ڈاؤن لوڈ ہونے کو آپ ڈبل کلک کرو گے تو یہ پاور پائنٹ سلائیڈز اوپن ہو جائیں گی ٹھیک ہے اس کے بعد انویبا لیڈنگ کر دیں آپ نہ کریں اس کو کوئی خاص فرق نہیں بڑھتا اب آپ نے ادھر جانا ہے اب دیکھیں یہاں پہ دیکھیں سپیکر کا سائن جیسے آپ کلک کرتے ہیں یا پلے کا سائن ہے آپ نے پلے کا سائن پہ کلک کرنا ہے جیسی پلے کا سائن پہ کلک کریں گے یہ جو سلائیڈ ہے اس کی آپ یہ کہہ لیں کہ وہ جو ریکارڈنگ اس سلائیڈ کی کی ہوئی ہے آہ سر نے تو وہ آپ یہاں پہ سن سکتا ہے پھر دوسری سلائیڈ پہ پہ دوسری سلائیڈ پہ کم زیادہ کر سکتے ہو پھر تیسرا چوتھا پانچ بہن چھوانا ٹھیک ہے یہ سارے لیکچز کی ہر ایک ایک سلائیڈ پہ ایک سلائیڈ کیا ہے ایک سلائیڈ کو ایک سلائیڈ کیا ہے ٹھیک ہو گیا اچھا یہ اب جن ٹیچر نے ایک سپین کیا ہونے یہ ہیں مین ٹیچر ٹھیک ہے جو آپ کے سب ہو سکتا ہے کہ آپ کے کمپس کے جو مین ٹیچر بھی وہ ہوں جنہوں نے ریکارڈ کیا ہوئے اور آپ کے ساتھ انٹریکٹ بھی ہوئی کر رہے ہوں لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مین ٹیچر کسی اور کیمپس کیوں جس طرح میرے کیس میں ہے کہ یہاں پہ ڈکٹر اللہ دیتا صاحب ہیں آئی ٹھیک ہے جو کہ ہاں جی مین ٹیچر ہیں ٹھیک ہے جنہوں نے یہ سلائیڈ کی ہیں ٹھیک ہے اور آپ کو جو جنسٹی کے ٹیچر ہیں وہ آپ کو کام کر رہے ہیں وہ آپ کو گائیڈ کریں گے کہ یہ ہے اپنے پوری سلائیڈ پڑھ نہیں ٹھیک ہے ان پوری سلائیڈ کو پڑھنے کے بعد اگر آپ کو کوئی کنفیجن ہوتی ہے تو دین آپ گوگل کلاس روم میں آ کر ٹھیک ہے یہاں پر کمنٹس میں آ کے ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اچھا ابھی 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 یہاں تک اتنا ہی میں نے آپ کو بتانا تھا کہ کلاس روم میں جا کے آپ اس طرح مطلب جو ان سے ہیں یہ پریزنٹیشن کو ڈاؤن لوڈ کر کے اور سن سکتے ہو ٹھیک ہے اور یہاں پہ کوششن بھی کر سکتے ہو لیکن فردر ابھی جیسی ہمیں اور اس کے بارے میں انفرمیشن ملتی ہے کہ ہم نے آگے اس کو کیسے لے کے چلنا ہے تو دین میں ایک اور ویڈیو بنا کے اس میں بھی آپ کو بتا دوں لیکن آپ کو میں تھوڑا سا کنسپ دینا چاہ رہا تھا اس کو ہم کیسے کریں گا اچھا اب ہم جاتے ہیں کہ اگر آپ کو کوئی آسائیمنٹس آتی ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پر میں ایک دیکھ لیتا ہوں آسائیمنٹس کا بھی آپ نے اپنے فردر میں کلاس جوائن کی بھی ہے ٹھیک ہے کلاس فرک میں گئے تو یہ دیکھیں یہ لیکچرمبر اپروڈ ہوا تھا پھر لیکچرمت یہ ہے کہ آگے لیا ٹھیک ہو گیا جی اور یہاں پہ نیچے بھی لکھا ہوگا ہو سکتا ہوں نے ٹائٹل کچھ اور دیو یہاں پر دیاؤ آہ وٹس آپریٹنگ سسٹم آپریٹک سسٹم اور یہاں نیچے آگے اس کے ذائب ہلا ہے کہ یہاں پر ویو اسائیمنٹ پہ جائیں گے تو یہاں پہ دیکھیں گے تو یہاں پہ دیکھیں یہ اسائیمنٹ آئی گے کہہ لکھا ہے رائیڈ بریف نوٹ آن اپریٹک سسٹم تو آپ نے اب آپ نے کیا کرنا ہے کوئی ورڈ کی فائل بنانی ہے ٹھیک ہے مرسم پر کوئی ورڈ آپ نے اوپن کر لینا ہے اور تو آپ نے ورڈ کی فائل کو بنا لیتی ہے ٹھیک ہے فر جمپل یہ آپ نے لیکھ لیا ٹھیک ہے ورڈ کی فائل بنا لی جاتے ہیں یا اگر کودنگ کی کوئی ہے تو آپ نے کودنگ کی فائل بنا لینے نہیں ہے جو آپ c++ کیا جو بھی ہے ٹھیک ہے تو اب آپ نے وہ فائل بنا لی فائل بنانے کے بعد اب آپ نے اس کو سبمٹ کرانا ہے اب fuiے اپنے جانے یہاں پہ آپ نے فائل پہ جانے کیونکہ فائل بنائیے ہیں آپ نے تو فائل پہ جانے اور یہاں پہ آپ نے select file from ڈوائیس ٹھیک ہے ایک دنھا لہا ہے آپ کی ڈوائیس میں پڑھئی یہاں پہ آپ نے کہنا جی اپ لوڈ اپ لوڈ کریں گے تو یہاں پہ تھوڑا ٹائم لے گئی جتنی بڑی فائل ہو گئی اتنا ٹائم یہ تو بہت چھوٹی سے فائل تھی نہیں تو یہاں پہ ایک سو دو منٹ بھولی تھا اس کے بعد یہ دیکھیں ہو رہا ہے اب اپنے ٹرن ان ٹرن ان کا مطلب کیا ہے کہ یہ یہ کلک کیا تو اونٹ میں سمیٹی ٹرن ان ٹھیک ہے اب ٹرن ان پہ کلک کیا تو اب یہ اسائیمیٹ ابھی آپ کی یہ دیکھیں یہ سمیٹ ہو گی ٹھیک ہے ہے یا اب کہتے ہو جائے تو غلطی سمیٹ ہوگی اب دوبارہ ان سب میٹ میں جاؤ ٹرن ان سمیٹ اگر غلطی سے ہو گیا اگر ہو گی سمیٹ تو بس آپ کا کام ہو گیا آسائمیٹ آپ کی سمیٹ ہوگی اور یہاں پہ دیکھیں یہ ماکس بھی لکھیں گے یہ ٹوانٹی ماکس کی اسائیمیٹ تھی اور ڈیوڈیٹ کب سے تھی بائیس اپریل اس کی آج جاتھا رہا ہے تو یہ بائیس اپریل تھی مطلب بائیس اپریل تک آپ کے پاس ٹائم ہے بائیس اپریل گزر گیا یہ اسائیمنٹ ہو سکتا ہے آپ کے سامنے نظر بھی نہ آئے اگر نظر آ رہی ہے تو آپ کے پاس یہ سب میٹ کا آپشن نہیں آئے گا ٹھیک ہے اچھا اب دوسری بائی آپ نے سب میٹ کر سنو کو ہو یار یہ تو کوشن تھوڑا سا رونگ ہو گیا تو میں تو ان سب میٹ کرنے تو یہ اس وقت تک ہو سکتا ہے جب آپ کے پاس ٹوائیس اپریل تک ڈیٹ ہے اگر یہ گزر گیا پھر تو سب میٹ نہیں کرا سکتا ہے اس سے پہلے پہلے آپ پانچ دفعہ سب میٹ کر رہا ہو اس کے وقت وہ غلطی ہوگی دوبارہ ٹھیک ہے تو بائیس اپریل کے بعد پھر آپ پوچھ نہیں کہا سکتا ہے آپ کہ جی ان سب میٹ یہ غلطی سے ہو گئی ٹھیک ہے ان سب میٹنگ یہ تو سو سا ٹائم لے گئی ہے ٹھیک ہے اب یہ ان سب میٹ ہو ٹھیک ہے اس کو کلوز کر دیں ٹھیک ہے اب دوبارہ سے جو آپ نے فائل میں اپ ڈیشن کی ہے تو پھر دوبارہ ایٹ اور کریئیٹ فائل اور پھر آپ یہاں پہ سلیکٹ فرم ڈیوائیس اور یہاں پہ جو فائل آپ نے کی ہے پر جمپل یہ والی اور دن اس کو اپلوڈ اب یہ چھوٹی چھوال ہے تو ابھی اپلوڈ ہو جائے گی ویسے تھوڑا ٹائم لے گی اپلوڈ ہونے کے بعد پھر یہاں سے بھی تھوڑا اپنیٹ کریں پھر ٹرن ان اور ٹرن ان اب جب آپ کی اسائیمنٹ کیا ہوگی سب میٹ ہو گیا ٹھیک ہو گیا اچھا اب میں بتاتا ہوں آپ کو مارک ساتھ اس کو کیسے دیکھ سکتے ہیں اچھا جی اب آپ دیکھیں میں نے کیا کیا ہے کہ میں ٹیچر والے ٹیچر نے کیا کیا ہے آپ کو مارکس اسائن کر دی جیسے وہ اسائن مارکس کریں گے تو پہلے یہاں پہ کیا آ رہا تھا پہلے جسٹ آ رہا تھا کہ ٹونٹی مارکس کیجئے اسائیمنٹ ہے اب دیکھیں جی انہوں نے ٹین کر دی ٹین دے رہی ہیں آپ کو مارکس اس کا مطلب ہے ٹیچر نے اب آپ جب آپ بھی در اسائیمنٹ میں آگے ٹھیک ہے تو آپ کے بعد یہاں پہ آ رہا ہوگا کہ آپ کے کتنے مارکس ہو گیا ٹھیک ہے جب یہ ٹیچر اسائن کریں گے دن ہی آپ کو شو ہوگا ٹھیک ہے اس کے بعد انہوں نے آپ کو کمنٹ بھی کیا ہے گوڈ ٹھیک ہے اب آپ اس کو واپس ریپلائی کرنا چاہیں تو یہاں پہ آپ ان کو کھینکس کر کے جو بھی آپ کے آپ ان کو کمیٹس بھی کر سکتے ہیں اگر ان scroll کیêm ہے تح parentheses ٹھیک ہ้ تو میں دوبارہ سے آپ کو بتا ذی 있게 ہوں فر زب سال یا تو یہ کے کلاس روم تھی کلاس تھی پر جب تھے ٹی کے ٹک میرے ہی آیا ٹھیک ہے یہانا پہ ہے اس نہ پر تھی اس پہ آپ نے کلک کیا کلک کرنے کے بعد یہ اسائیمنٹ ھی ٹھیک ہے اور اس پر آپ کلک کریں گے تو باہت دیکھیں گے و upright frank نے ایک کے ٹین مارکس ہیں ٹھیک ہے یہ آپ کے ٹیچر نے کوئی رمارکس دیئے ہیں تو ٹھیک اگر نہیں دیئے تو اچھا تو اس طرح آپ مارکس وغیرہ بھی چیک کر سکتے ہو ٹھیک ہے تو اس طرح جونس ہے یہ جونس آہ کیا کہہ سکتے ہیں ہم کہ اس طرح جونس ہے یہاں پہ گوگل کلاس روم میں ہم اس کو سٹڈی کریں اچھا اب باقی رہا گیا کہ تیچر سے اگر آپ نے کوئی کوئی پوچھنا ہے یا اس لیکچر سے لیٹڈ ٹھیک ہے تو اس میں دیکھ لیتے ہیں کہ یہاں پہ لیکچر نمبر ٹو ٹھیک ہے اور یہاں پر دیکھیں گے لیکچر نمبر ٹو یہاں پہ آپ کلاس کمنٹس کر کے آپ کمنٹ کر کے ٹیچر سے پوچھ سکتے ہیں اگر آپ کو کوئی سمجھ نہیں آرہی تو یہاں پوچھ سکتے ہیں آگے ہو سکتا ہے اس سے اچھا کوئی بہتر طریقہ ہو تو جیسے ہمیں پتا چلے گا یا یونسٹی کی طرف سے میں کوئی گائیڈ نہیں ملے گی تو ہم آپ کو گائیڈ کرتے ہیں ٹھیک ہے جی بہت شکریہ اللہ حافظ